اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم يتقص صاحبتا ولا ولدا ولم يکن لہو شریکن فی الملک ولم يکن لہو ولي من الزلی وکبیرہو تکبیرہ والصلاة والسلام والتحیت والکرام علی الرسول النبی اللمی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا لہ الطیبین الطاہرین المعسومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد ففی زیارت الاربعین بَزَلَ مُحْجَتَهُ فِيك لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَهُ وَحَيْرَةِ الظَّلَالَهُ صلوات پرد محمد غالباً یہ سلسلہ اربعین کا آخری آخری مجلس اس کی جو آپ کیاں مجھے بتایا گیا ہوتا ہے لگ لگ جگہ پہ اربعین کے عنوان سے جو مجالس ہوتی ہے اور اسی لئے چاہتا یہ ہوں کہ ذکر بھی خود امام حسین پیغام امام حسین اور اربعین کے مطالق ارز کروں اربعین یعنی چہلوں معصومین میں ہمارے یہاں جو چودہ معصومین ہیں جن کا ذکر ہم برابر کرتے ہیں تیرہ معصومین کے شہادتیں ہوئی ہیں لیکن اربعین کسی کا نہیں ہوتا رسول کا چہلوں کوئی مناتا ہے نہیں مناتا امام علی کا چہلوں ہوتا ہے نہیں ہوتا شہزادی کا چہلوں نہیں ہوتا امام حسن کا نہیں باقی امام حسین کے بعد تمام ائیمہ کا کوئی چہلوں نہیں ہوتا پھر آخر کیا وجہ ہے کیا باقی ائیمہ ائیمہ نہیں ہیں باقی معصوم معصوم نہیں ہے صرف امام حسین کا چہلوں کیوں آخر وجہ کیا ہے آخر علت کیا ہے ہے وہ جوہات ہیں علتیں ہیں اس لیے کہ شہادت امام حسین اور چہلوں میں امام حسین اور تذکر امام حسین اس کے اندر کچھ خاصیتیں اور صفتیں چھپی ہوئیں میں جس گفتگو سے وارد ہونا چاہتا ہوں سترہ رب الاول ولادت ہے پیغمبر کی امام سادق کی ولادت ہے پیغمبر کی سترہ رب الاول زیارت کس کی مستحب ہونی چاہیے پیغمبر کی ہے پیغمبر کی بھی اس دن لیکن جب کتابوں میں آپ پڑھیں گے سترہ رب الاول پڑھو زیارتیں امام حسین تیرہ رجب ولادت امام علی ہے لیکن مستحب ہے زیارت امام حسین تین شابان تو آپ ہی کی ولادت ہے مستحب ہے ٹھیک ہے پندرہ شابان ولادت ہے امام زمان کی لیکن مستحب ہے زیارت امام حسین عید کے دن ارے کچھ لوگ تو امتی تو اب نوہ دسوہ منا رہے ہیں ٹھیک ہے امام علی کی زیارت پڑھ لو لیکن عید کے دن بھی زیارت مستحب ہے امام حسین کی بقرہید کے دن جناب ابراہیم کی زیارت پڑھو ابھی کل جناب مسلم کی شہادہ تو ان کی زیارت مستحب ہونا چاہیے لیکن بقرہید کے دن بھی زیارت مستحب ہے امام حسین کی روز غدیر ولایت علی کا دن زیارت علی مستحب ہے لیکن امام حسین کی زیارت دن مستحب ہے آخر امام حسین کا کیا ربط ہے ظاہرن لیکن زیارت امام حسین مستحب آخر کیا وجہ ہے کہ جن مناسبتوں کا ڈائریکٹ امام حسین سے تعلق نہیں ہے اس میں بھی زیارت امام حسین مستحب عید زیارت امام حسین بقریز زیارت امام حسین سترہ رب الاول دیرہ رجب شہزادی کی ولادت بیس جماعت و ثانیہ زیارت امام حسین غدیر میں زیارت امام حسین وجہ کیا ہے میں اربعین جہاں سے گفتگو میں وارد ہوا وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے معصومین بتانا چاہے رہے ہیں اگر حسین زندہ ہے تو عید بھی زندہ ہے اگر حسین زندہ ہے تو بقریز بھی زندہ ہے اگر حسین زندہ ہے تو غدیر بھی زندہ ہے اگر حسین زندہ ہے تو رسالت بھی زندہ ہے ایک کا چہلم منا لوگے سارے چہلم ہوتے چلے جائیں گے اگر اس کو بھول گئے تو سب ختم ہو جائے گا ایک سلامات کر دیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد آل حیدن آل حیدن آل حیدن اللہ محمد و آل محمد عید کے دین عید کی زیارت پڑھو بکرہید کے دین بکرہید کی زیارت پڑھو رسول کی زیارت پڑھو امام علی کی زیارت پڑھو شہزادی کی زیارت پڑھو ہر دن امام حسین کی زیارت ارے ہر دن چھوڑ دیں ہماری نمازیں ختم ہوتی ہیں ہم مقتصر ترین زیارت بھی پڑھیں گے تو السلام علیکہ یا عباد اللہ ضرور کہیں گے بہت سے لوگوں کو ٹائم نہیں ہوتا ہے نا ساری زیارتیں پڑھیں کم سے کم السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا اپنا رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ ارے بھائی سب چھوڑ دیا اسے بھی چھوڑ دو نہیں اگر اسے چھوڑ دیں گے تو ہم قافلے سے بھی چھڑ جائیں گے اگر اسے چھوڑ دیں گے تو قافلہ حسینی سے پیچھے رہ جائیں گے یہ ایک زیارت سب کی نمائندگی کرتی ہے یہ ایک ذات سب کی نمائندگی کرتی ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں نا حسین صرف حسین نہیں ہے السلام علیکہ یا وارثہ آدمہ صفت اللہ السلام علیکہ یا وارثہ نوہن نبی اللہ السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ حسین حسین نہیں ہے ساری وراثتوں کو لے کے آیا ہے کربلا بچا لے جاؤ وراثتیں بچ جائیں گی ایک اور سلوات پہ دیں محمد و آل محمد کربلا میں صرف امام حسین ایک ذات نہیں تھے تمام وراثتوں کو اور میراز کو لانے والی شخصیت کا نام تھا حسین اور اسی لئے علامہ مجلسی اور بہت سے علماء نے تحرین کیا کربلا چونکہ عظیم میدان تھا اس لئے ضروری یہ تھا کہ سب کی نمائندگی ہو کربلا عظیم میدان تھا ضروری تھا کہ پنجتن پاک کی نمائندگی کربلا میں ہونی چاہیے بڑا انقلاب لانا ہے بڑی نمائندگی چاہیے اور اسی لئے سب نے اپنے نمائندوں کو کربلا بھیجا رسول نے کہا میرا نمائندہ حسین رہے گا علی نے کہا میرا نمائندہ زینب رہے گی فاطمہ نے کہا میرے نمائندے کے زورت میں ام کلسوم کو بھیجوں گے امام علی کے ان نمائندے میں حضرت عباز بھی تھے جناب فاطمہ کے نمائندے میں جناب زینب بھی تھی امام حسن نے کہا میرا نمائندہ قاسم موجود رہے گا آخر سب اپنے نمائندوں کو کربلا کیوں بھیج رہے ہو کہا اس لئے کہ حسین ایک نہیں ہے حسین گراستوں کو لے کے آیا ہے حسین نیراز کو لے کے آیا ہے یہ تو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ کربلا میں ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے ارے ظاہری اسلام رہا ہوگا کربلا میں حسین صرف ولایت کو بچانے نہیں آئے تھے ایک طرف ولایت کو بھی بچا رہے تھے ایک طرف رسالت کو بھی بچا رہے تھے یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کئی اختلاف ڈال دو کہ نہیں یا شیعہ سے مربوط ہے یا اہل سننہ سے نہیں حسین اسلام بچانے آئے تھے چاہے شیعہ ہو چاہے سننی جو بھی جہاں عزت سے رہتا ہے حسین کی وجہ سے رہتا ہے جو بھی جہاں عزت سے رہتا ہے حسین کی وجہ سے رہتا ہے مسئلہ شیعہ سننی کا نہیں ہے اگر انسانیت زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے زندہ ہے اگر انسانیت باقی ہے تو حسین کی وجہ سے باقی ہے اور اسی لیے پہلے دن سے مقصد بیان کر دیا گیا تھا امام نے وہاں ابتدا میں کہا ہی نہیں کہ ہم جا رہے ہیں خلیفہ بلا فصلوں کو بچانے کے لیے نہیں خلیفہ بلا فصل تو بچھی جائے گا ہم آ رہے ہیں رسالت کو بچانے کے لیے اور بنی امیہ نے جو بیک گراؤنڈ تیار کیا تھا چونکہ ہم مسائب میں کربلا سنتے ہیں فضائل میں کربلا نہیں سنتے کربلا کے پہلے جو پیش خیمہ تھا رسول نے اتنی مشقدیں برداشت کی شکم پہ پتھر باندھا بھوکے رہے پیاسے رہے ایک دین ہمیں دیا بنی امیہ نے آنے کے بعد اس دین کو ویسے ہی پڑھانا چاہا جو جاہلیت کا دین تھا انہوں نے چاہا وہی دین پلٹ جائیں تاریخ ویان کرو ابو سفیان حاکم شام کا باب میٹنگ ہو رہی بنی امیہ کی آخری عمر ہے ابو سفیان کی آنکھیں جا چکی ہیں دکھائی نہیں پڑتا چھڑی کے سہارے آیا ہے آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہاں میٹنگ میں کوئی غیر تو نہیں سب اپنے ہیں نا مجھے تو دکھائی نہیں پڑھ رہا ہے سب اپنے ہیں کہا سب اپنے ہیں بنی امیہ کا سارے بنی امیہ ہیں سارے بنی امیہ کہا کر سب بنی امیہ تو یہ ایک بات سن لو بڑی محنت سے ہم نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا ہے حکومت ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے اب اس حکومت کو ویسے کھیلنا جیسے تم فٹبال کھیلتے ہو فٹبال اس کا جملہ نہیں تا میں آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے جیسے بال کو کھیلا جاتا ہے اپنی ٹیم والوں کو پاس دیتے رہنا یہ فٹبال سامنے والے کے پاس نہ پہنچنے پائے آپس میں ایک دوسرے کو پاس دیتے رہو اب ہمارے پاس رہے کہا کتنے دن ابو سفیان نے جو کہا تھا ہم نے جس حکومت کو بنایا ہے پاسنگ اپنے درمیان رہے گی اس حکومت کو ایک ہزار سال تک کوئی ہلا نہیں سکتا جتنی مضبوط حکومت ہم نے بنی امیہ کی بنائی ہے ایک ہزار سال تک کوئی ہلا نہیں سکتا کتنے دن کے خواب دیکھے گئے تھے ہزار سال کے ہزار سال تک اس حکومت کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہزار سال تک اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جنہوں نے ایک ہزار سال کے خواب دیکھے کربلا میں آکے مولانے قربانی دیکھے اگلے پچاس سال میں ایسا برباد کیا نہ بنی امیہ رہے نہ ان کے حکومت رہی کتنے سال ہزار سال یعنی اپنے حساب سے جیسے آج کل چل رہا ہے نا اپنے گورنر بنا دو جوڈیشری میں اپنے لوگ ہو حکومت میں اپنے لوگ ہو سسٹم میں اپنے لوگ ہو آئی ایس اپنا ہو پی سی ایس اپنا ہو سب کچھ انہوں نے کر لیا تھا ایک ہزار سال چلائیں گے لوگ کہتے کربلا کا فائدہ کیا ہے جو خواب ہزار سال کا دیکھا گیا تھا جسے پچاس سال میں دفن کر دے اسے کربلا کہتے ہیں جس حکومت کو پچاس سال میں دفن کر دیا جائے اسے کربلا کہتے ہیں اس لیے کہ کربلا اور درس کربلا جہاں لیا جاتا ہے نا وہاں ظالم خواب دیتا رہے کربلا اسے دفل کر دیتی سیم یہی چیز کچھ سال پہلے جب دوہزار تیرہ چودہ میں آئی ایس آئی ایس آیا نا عراق اور شام میں تو ان کے لیڈران نے کہا تھا جتنے ٹیروریس کو ہم نے شام اور عراق میں بھیج دیا ہے اگلے پچاس سال تک کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ٹیروریس کو یہاں سے نکال سکے کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ عراق اور شام کو خالی کر سکے کب تک کب پچاس سال تک کوئی نکال نہ سکے گا جنہوں نے پچاس سال کے خواب دیکھے تھے مرجعیت کے جیالے جب اس جگہ پہ پہنچے اگلے پاس سال میں ایسا ختم کر دیا کہ جگہ نہیں ملنی ہے ایک سلوات پر دیں محمد و آل محمد انہوں نے کہا تھا پچاس سال کیوں ایسی ملکوں کے ٹیروریس آ گئے ہیں ساری دنیا کے حکومتیں لگی ہوئے تم ختم نہ کر پاؤ گے ہم نے تو تمہارے اوپر پابندی لگا دی ہے اس ملک میں جو مدد کر سکتا ہے جس کے اوپر پابندی لگی رہے وہ کیا مدد کرے گا لیکن کہا پابندیاں نہ دیکھو ہمارے یہاں تو شیبِ ابھی طالب میں رہنے کی عادت ہے لیکن تین سال بعد پابندی سے نکلتے ہیں تو اسلام سب میں پھیل جاتا ہے تم پابندی لگا رہے ہو تم نے چھوٹا سمجھ لیا نا ملک کو ملک چھوٹا ضرور ہے پابندیوں کے حصار میں ضرور ہے اور میں نے کئی مجلسوں میں کہا ہے کہ ہم کو کوئی ایران ویران سے محبت نہیں جو لوگ کہتے ہیں آپ کو کوئی محبت نہیں ہے ایران سے 1989 سے پہلے بھی ایران ایران تھا اور حکومت میں وہی شیعہ ہی تھے جو شاہ تھا وہ شیعہ ہی تھا 1979 سے پہلے ایران ایران کا حکومہ شیعہ کی تھی لیکن کہیں کسی نے کہا ہو کہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم ملکوں کا ساتھ نہیں دیتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون تذکرہ علی کر رہا ہے کون علی کا نام زندہ کر رہا ہے جب تک زندہ نہ کیا ہم ایران کا نام نہیں لیتے تھے لیکن جب بچانے لگے تو ہم نام لینے لگے جب بچانے لگے ہم تذکرہ کرنے لگے اور پھر پروردگار نے کہا تھا دیکھو ہم جس کے ساتھ چاہیں اور جس کے وسیلے سے چاہیں بچا سکتے ہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے لئے کوئی آئٹم بم کی ضرورت پڑے گی ہم جب تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ مارتے نہیں زلیل بگرتی فیران اپنے دربار میں بیٹھ کے نیچے دریائیں نیل کو دیکھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ جانتے ہیں یہ موجیں ہم چلاتی یہ دریائیں ہم بہا رہے ہیں ہم تو خدا ہیں وہ خدا کہتا تھا یہ دریائیں ہماری وجہ سے بہر آئے اس کے موجیں ہم چلاتے ہیں اے میرے ریایہ میں ہوں جو دریائیں نیل بہا تھا اوپروردگار نے کہا جس کو تم گہر ہو خود بہاتے ہو اسی کے اندر ڈیو پہ مار دیں گے نمرود کہتا تھا انسان اور جنات پہ ہماری حکومت ہے انسان جنات پہ تمہاری حکومت ہے ہم ایک مچھر کے ذریعے سے تمہیں مار دیں گے کیوں اس لئے کہ ہم مارتے نہیں ہم تمہیں تمہاری عقاد بھی بتاتے ہیں اب رہا اپنا لشکر لے کے آیا اللہ بھی ایٹم بم مار سکتا تھا ایٹم بم مار دیتا لشکر ختم ہو جاتا بھئی آپ کہیں کہ یہ ٹیسٹ نہیں کیا تھا تو اللہ کو کسی پوکھرن کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کسی ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ خالق زرہ اور خالق آئیٹم ہے وہ تو ایسے ہی خالق آئیٹم ہے آئیٹم کا خالق ہے وہ ایسے ہی مار سکتا ہے لیکن پروردگار نے کہا ایٹم بم ماریں گے اب رہا کہا کہ پروردگار یہ تو برابری والی بات نہیں ہوئی تو نے ایٹم بم مار دیا کہا ہم تمہیں کنگری کے ذریعے سے ماریں گے تاکہ مرو بھی تمہیں تمہاری عقاد بھی سمجھ میں آ جائے بات یہاں تک سمجھ گئے نا کچھ سال پہلے امریکہ کا ڈرون گرا اگر ڈرون رشاہ نے گرایا ہوتا لوگ کہتے وہ بھی سپر پاور ہے چائنہ نے گرایا ہوتا وہ بھی سپر پاور ہے برنٹن گرا دیتا وہ بھی سپر پاور ہے کہ اس کے ذریعے سے نہ گرواؤں گا اس ملک کے ذریعے سے گرواؤں گا جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو تاکہ ختم بھی ہو جاؤں زلت دیا جائے ایک سلام پر دیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد لمبہ ایک یا حسید لمبہ ایک یا حسید لمبہ ایک یا حسید لمبہ ایک یا حسید نالِ حیدری یا حیدری اللہ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اچھا میں اس سلوخ پر نہیں جانا چاہتا میں نے کہا تھا جو محضور اکرام امام حسین جس زمانے میں آئے بنی امیہ نے چاہا یہ کہ اس حکومت کو کتنے دن بنائیں ایک ہزار سال تک کوئی ہلا نہ پائے گا ایک ہزار سال کے خواب دیکھے گئے تھے کربلا میں آکے محلہ نے اس ایسا ختم کیا کہ آج تک تڑپ رہے ہیں کہاں گئی ہماری حکومت آج تک بے چہنی کا شکار ہے کہاں گئی ہماری حکومت اس زمانے کے جو حالات تھے پیغمبر نے ایک کام یہ کیا تھا ہم عرب اور عجم کو برابر کر دیں یہ کربلا کا امتیاز بھی تھا کربلا نے سب کو برابری دیئے کربلا نے امتیاز کیا ہی نہیں فرق کیا ہی نہیں ہمانے جو فرق ہوتا ہے کچھ فرق ہیں جو ذہن میں ہمارے رہتی بہت سے ملکوں میں کالے گورے کا فرق ہوتا ہے افریقہ میں ساؤت افریقہ میں پورا نلسل منڈیلہ کا انقلاق تھا امیریکہ میں آپ چلے جائیں بہت مطمدین ملک اپنے کو سمجھتے ہیں لیکن جو وہاں اوریجنل نیگرو انڈین ہیں ان کے اوپر کیا ظلم ہوتا ہے جانتے ہیں کیوں ابھی کچھ دن پہلے بھی دیکھا تھا سال پر پہلے غالباً کہ اس کے سر پہ پیر رکھ کے اس نے مار دیا پولیس نے کیوں اس لئے کالا ہے دنیا گورے کالے کا اختلاف دیکھتی ہے نا کالا ہے تو اپنے برابر نہیں ہے گوری نصر سے ہے تو یہ اپنے برابر ہے یہ ہندوستان کی بات نہیں یہاں تو ہر طرح کے لوگ ہیں جن ملکوں میں ایسا ہے وہاں یہ کالی نصر سے ہے یہ بلیک ہیں یہ اپنے برابر نہیں کربلا میں امام حسین نے یہی کام کیا اس زمانے میں بھی بلیک کو ہمارے غلام رہیں گے سودان کے ہیں ایتھیوپیا کے ہیں حبشہ کے ہیں وہ سب ہمارے غلام رہیں گے کربلا میں آکے مولا نے کہا ہم بالکل پلٹ دیں گے ہمارے ہاں کوئی امتیاز نہیں اگر اس بازو پہ ابباس کا سر آئے گا تو جان کا بھی سر آئے گا امتیاز تم کرتے ہوگے کربلا امتیاز نہیں کرتی کربلا میں گورے کالے کا کوئی امتیاز نہیں رہے گا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں اللہ کے نزدیک عزتدار وہی ہے جو بات اقوا ہو جو جتنا بات اقوا ہوگا اللہ سے قریب ہوگا ایک اور ہمارے ہاں ہوتا ہے کارنی ہمارے ہاں امتیاز ہے شیعہ اور سننی کا بہت سے جگہ پہ ہوتا ہے اللہ یہاں کے ماحول اچھا رکھے آپ سب مل کے ساتھ میں رہیں بہت سے جگہ پہ کہتے ہیں نہیں یہ شیعہ ہیں یا اہل سنت ہیں یا فلاں ہیں اختلاف امام حسین نے کہا نہیں ایک بار اگر حسینی وہ بن گیا تو پھر اختلاف رہے گا ہی نہیں ہم اسے ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے نا ہم پلیٹ فارم سے بھگانے والے نہیں ہیں ہم تو انہیں لانے والے ہیں مولا جناب زہر کے پاس پہنچ گئے زہر کا پاس تو عثمانی زہر کا ہی جاتا تھا شیعہ عثمانی تھے کہا لیکن ہم تمہیں لے کے آئیں گے زہر کو لائے حسینی بنایا اور صرف وہ حسینی نہیں بنایا حسینی بنانے کے بعد جب لشکر تیار ہوا ممنہ زہر کیا والے محسرہ حبیب کیا والے ممنہ زہر کیا والے محسرہ حبیب کیا والے ہمارے کیا ہوتا ہے کربلائی جو حسین کے چاہنے والے تھے یہاں کیا ہوتا ہے اگر ان کو بولاؤ گے تو ہم نہ آئیں گے مجلس ہی فرقہ نہیں تو اپنے درمیان بھی ہو جاتا اگر خود اپنا بھی یہ لڑائی ہو گئی نہیں وہ آئیں گے تو ہم نہ آئیں گے ایک جملہ بھی کوئی بتا دے جناب حبیب نے کہا ہو جناب برہر حمدانی نے کہا ہو جناب مسلم ابن عوصہ جانے کہا ہو اگر زہر کو بولا لیا تو ہم تو نہ رہیں گے آپ کے ساتھ لیکن وہ چپ رہ کے بتاتے ہیں اگر حسینی بننا ہے تو اعتراض کرنا نہ جانو تابعیت کرنا جانو تابعیت جانو تابعیت کیا ہوتی ہے اطاعت کیا ہوتی ہے اتباع کیا ہوتی ہے جب سب ساتھ آئیں گے تب ہی انقلاب کامیاب ہوگا ایک اور صلوات پر دیں محمد و آل محمد یہ دو اختلاف جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھے اچھا ایک اور ہے مجھے یہاں کا نہیں معلوم لیکن بہت سے جگہ پہ ہوتا ہے کہ سید اور غیر سید ہم تو نجیب و طرفین ہیں ہمیں تو طرفہ سید ہے تم ہمارے برابر تھوڑی ہو تمہارے ہاں تو تمہیں دادا اور پردادا ایسے تھے اور یہ ایسے تھے فلا ایسے تھے ہمارے یہ ہوتا ہے نا تم ہمارے برابر نہیں ہو اور پھر ہم ان کے ہاں نہیں جائیں گے تو سید نہیں ہے نا وہ کہیں سے کم ہیں ہماری طبقہ جاں تک کم ہیں کم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ نسل کہاں سے آئی یہ کم والی آپ جو سوچ رہے ہیں ذہن کی خواست کہاں سے آئی کربلا میں جو مشہور تعداد ہے بہتر شہدہ بہتر میں کتنے سید ہیں بہتر میں کتنے سید ہیں بنی حاشم کتنے ہیں اٹھارہ اٹھارہ بہتر میں کیا ریشیو ہوا ون فورت کا ون فورت سید تین بٹے چار کیا ہیں یہ تین بٹے چار کیا ہیں کہ یہ تین بٹے چار غیر سید مولا کہتے ہیں ہم غیر سید تو لے کے نہیں جائیں گے لیکن حسین بتا رہے ہیں سید کی اگر نماز پوری ہوگی تو غیر سید اصحاب ہی پوری کرائیں گے یہ تمہارے ہاں اختلاف ہوگا اگر ہماری کوئی حفاظت کرے گا یہی تو کریں گے تم اختلاف کرتے ہوگے لیکن ہم جس کربلا جس گلدستے کو تعمیر کر رہے ہیں یہ سب کو ایک جگہ پہ لا کے حسین گلدستہ بنائے گا جب حسین گلدستہ ہوگا تب ہی کربلا کامیاب ہوگی مولانیہ ساری چیزیں کی بنی امیہ کا جانتے کام کیا تھا بنی امیہ نے رسول کی ساری محنت برباد کرنے کی کوشش کی حاکمہ شام نے خط لکھا تھا غالباً بسرا اور بسرا میں خط لکھے اس نے کچھ جملات کچھ پوائنٹ لکھے تھے دیکھو جیسے ہی میرا خط تمہیں ملے کچھ کام کرنا جو عجم ہیں ان کو نماز کی پہلی سب میں کھڑے نہ ہونے دینا کتنا خرابی کی گئی تھی لوگ سمجھتے مولانے تیام کیوں کیا جیسے آج کل ہم لوگ نیوٹرل بنے رہتے ہیں کہ کچھ ہم سے مطلب نہیں ہے ہم سے کیا کریں ہوتی ہے لڑائی ہونے دو ہم سے کیا مطلب ہے سارے اصحاب چپ تھے مولانے بھی چپ ہو جاتے ہم سے کیا مطلب ہے ہم سے کیا مطلب ہم چپ بیٹھیں دیکھیں تکلیف اسے ہوتی ہے جس کے گھر کی محنت لگی ہوتی ہے تکلیف اسے ہوتی ہے جس کے گھر کی محنت ہوتی ہے آپ کیا بھی ہو سکتا ہے کوئی زمیدار رہا پرانی حویلی رہی ہو نسلیں آگے بڑھتی ہیں تو حویلی کی ہیٹیں گرنے لگتی دیوار گرنے لگتی ہیں محلے والے گزرتے ہیں بہت ہاس ہاس کے بہت زمیدار بنتے تھے نا گر گئی حویلی ان کے دیواریں گر گئیں بہت بڑے بنتے تھے آج مرمت نہیں کرا سکتی سارے لوگ ہس کے گزرتے لیکن جو ان کا وارث رہتا ہے اسے دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ سوچتا ہے میں اسے بناوں گا میں اس کی تعمیر کروں گا باقی ہس رہے ہیں اس کو تکلیف ہے کیوں اس لیے کہ غیر ہستے ہیں جس کے باپ دادا کی محنت ہوتی اسے تکلیف ہوتی ہے دنیا کہتی ہے کہ جب سب چھپ تھے تو حسین نے قیام کیوں کیا جب سب خاموش تھے تو مولا نے قیام کیوں کیا ارے غیر جب امارتیں گرتی ہیں تو ہستے ہیں لیکن جس کے باپ دادا کی محنت ہوتی اسے تکلیف ہوتی ہے حسین جانتے ہیں میرے علی نے محنت کی تھی میرے نانا نے محنت کی تھی مجھے تکلیف ہو رہی تم یہ کہہ رہا نیوٹل بن جائیں نیوٹل نہیں ہوا جاتا بہت سی جگہ پہ اگر ہم سے کیا مطلب ہوتا ہے تو سب ڈوب جاتے ہو ہم لوگ شپ پہ سوار ہوں چلنے لگیں سب کو اپنی اپنی سیٹ مل گئی ایک صاحب نے اپنی سیٹ کے نیچے ہتھوڑی اٹھائی اور اس کے ذریعے تو سوراہ کرنا شروع کر دیا اوزار کے ذریعے آپ سب جائیں بھائی کیوں سوراہ کرو آپ سے کیا مطلب ہے اپنی سیٹ میں کر رہے ہیں بھائی اپنی سیٹ کے نیچے کر رہے ہیں تو ہماری آپ سے کیا مطلب ہے تو سب یہی کہیں گے نہیں کر تو رہے ہو اپنی سیٹ کے نیچے لیکن پانی آئے گا تو ڈوبیں گے سب کہے سکتا تھا یزید ہم تو شام میں بیٹے ہیں لیکن مولا کہہ رہے ہیں اگر اسلام کی کشتی میں سوراہ ہوا تو کر تو رہے ہو وہاں لیکن سب ڈوب جائیں گے ایک صلوات پر دیں محمد و آل محمد ہم نہیں چاہتے کہ تم ڈوب ہو ہم نہیں چاہتے کہ اسلام کی کشتی ڈوب ہے ہم بچا رہے ہیں یہاں سوراہ کیا جا رہا ہے اس نے خط لکھا آجم کو پہلی لائن میں نہیں کھڑے ہونے دینا ایسا کرنا آجم نماز نہ پڑا پائے کبھی آجم نماز نہ پڑا پائے وہ رسول جس نے سلمان و منہ حلال بیت بنایا ہے جس نے چاہا یہ تھا کہ سب ایک جیسے ہو جائیں اس میں تقویہ میار ہو نصب میار نہ ہو عربیت میار نہ ہو یہ ساری چیزیں میار نہ ہو اس کو کیسے بدلا جا رہا ہے دیکھو ان کی سیلری بھی کم کر دینا بیت المال سے جو آجم ہیں ان کی سیلری کم کر دینا ان کو آدھا دینا عرب کے کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ جب آجم کو دیرے دیرے یہ لگے گا کہ ہم کو دبایا جا رہا ہے جس اسلام میں آئیں اسلام چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے اسلام کمزور ہو جائے گا اسلام ضعیف ہو جائے گا انہوں نے اپنی کوششیں کرتی رہیں کوششیں جاری رہیں ان کی وہ کوششیں کرتے رہے نتیجہ کیا ہوا لوگ کہتے ہیں کربلا کا فائدہ کیا ہے کربلا کے بعد آ کے دیکھو عرب عجم کا اگر فاصلہ ختم ہو گیا ہو اگر گورے کالے کا فاصلہ ختم ہو گیا ہو اگر پہلی صف میں سب کھڑے نظر آتے ہوں تو اس صف کو دیکھ کے سلوات حسین پہ بھیجنا کہ حسین نے ایسے اسلام کو تعمیر کیا ہے جہاں ہر انسان پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے حسین نے ایسے دین کو بنایا کربلا سے پہلے قافلہ روانہ ہو رہا ہے حاکم شام کا ابھی آج تو بدھی ہے جمعہ پرسوں آئیں گے راستے میں کہاں پڑھیں گے جمعہ آج ہی پڑھا دیں آپ تو مختار پڑھا دیجئے بدھ کوئی پڑھا دیا پڑھا دیا تو برابر آپ ذاکرین کے زبانے سنتے ہیں میں حسین اخت پہ جانا نہیں چاہے تھا پہ ہو گئی نماز کوئی بولا کسی نے اعتراض کیا کسی نے ٹوکا یہ سب مر گئے تھے کیا ان کے موں میں زبانیں نہیں تھی جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دی جائے کربلا کے پہلے کا اسلام ایسا تھا کہ کوئی ٹوکتا نہیں کوئی روکتا نہیں کوئی بولتا نہیں کربلا کے بعد کا اسلام یہ ہے کہ اگر وہ جمعہ کے دن بھی پانچ منٹ پہلے بھی پڑھانا چاہے سبتہ مولانا صاحب پانچ منٹ بچے ہوئے ہیں جب یہ بولے نا تو درود حسین پہ بھیجنا جس نے موں میں زبان دے دی ہے کس نے حوصلہ دیا تمہیں نماز اسوب حاکم آیا نماز اسوب میں آنے کے بعد شراب کے نشے میں آیا ہے نماز پڑھا دی دو کی چار پڑھا دی اتنا سنا اور اس میں بھی جو سورہ حمد پڑھنا تھا سورہ حمد بھی نہیں پڑھا سورہ حمد کے جگہ ایک بہترین سا گانا اشارہ عاشقانہ سورہ حمد بھی نہیں پڑھا اشارہ عاشقانہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہترین سا گانا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا گانا اور دو رکعت کے جگہ چار رکعت چار رکعت ختم ہوئی اسی محراب میں شراب کے قے کر دی سب چھپ رہے کوئی بولا نہیں کسی نے ٹوکا نہیں کربلا سے پہلے کا اسلام وہ ہے جہاں دو کی چارٹ پڑھا دی جائے تب بھی معمومین چھپ رہے ہیں کربلا کے بعد کا اسلام یہ ہے اگر کسی رکت میں تھوڑا سے بھی امام بھٹکتا ہے پیچھے سے سب ٹوک کے بتاتے ہیں اب یہ حسین کے بعد کا اسلام ہے پہلے کا اسلام نہیں ہے تم یہ کہہ رہو کربلا کا فائدہ کیا ہوا تم یہ کہہ رہو کربلا کا نتیجہ کیا ہوا ہم تمہیں بتائیں گے نتیجہ کیا ہے ایک تھوڑا سے بھی بہکتا ہے امام جماعت پیچھے سے سب ٹوکتے ہیں مولانا صاحب غلط جا رہا مولانا صاحب غلط جا رہا کل تو کسی نے نہیں ٹوکاتا آج کے وہ ٹوک رہے ہوں کہ حسین کے خون کا حصر یہ ہے کہ مردہ امت میں جہان ڈال دی ہے حسین نے اب وہ والا اسلام نہیں ہے جہاں ایسے گزر جاؤ اسی لیے جس جملے کو میں نے ابتداء میں ارض کیا ہے زیارتِ اربعین کا جملہ جو ہم زیارتِ اربعین پڑھتے ہیں جو مومنین کی نشانی میں سے ایک نشانی زیارتِ اربعین اس میں ہم کہتے ہیں پروردگار بازالا مہجتہو فی ہم گواہی دیتے ہیں کہ امام حسین نے آپ کے راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا کیوں کیس لیے تاکہ ہم صرف تعریف کرتے رہیں تاکہ ہم صرف واہ واہ کرتے رہیں ہم خوش ہو جائیں تاکہ ہم صرف رول ہیں نہیں صرف اس لیے نہیں رونا محبت کی نشانی آسو تو نگلیں گے وہ تو انسانیت کے دلیل ہے جو نہ روئے وہ مردہ قومیں ہوتی ہیں زندگی کی نشانی ہے یہ گریہ حیات کی علامت ہے یہ گریہ انسان روئے گا تو کیوں مولا نے قربانی دیئے زیارتِ اربعین کا جملہ ہے لِيَسْتَنْ تِزَائِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَةِ وَحَيْرَةِ الظَّلَالَةِ تاکہ تیرے بندوں گئے اللہ تیرے بندوں کو حسین جہالت سے نکالے گمراہی سے باہر لے کر آئے کیوں مولا نے قربانی دی تاکہ ہم جہالت سے باہر آئیں مولا نے کیوں قربانی دی تاکہ ہم گمراہی سے باہر آئیں تنہا ایک حدف حسین کبھی کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا مولا کبھی کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے کل معصومین کبھی کسی کو مارنا نہیں چاہتے تھے ان کا بس ایک حدف تھا کیا تمہیں نجات دلائیں کیا اسلام کو نجات دلے تم غرق نہ ہو جاؤ جو اسلام مخلوط کر دیا گیا ایک خالص اسلام آ جائے ایک بہتر اسلام آ جائے ایک اچھا اسلام آ جائے تمہارے لیے وہ دینا چاہ رہے تھے تمہیں جہالت سے نکالنا ہے تمہیں ہدایت کی طرف لانا ہے معصومین کی ہمیشہ کوششی تھی دیکھیں میں جب گفتگو کرتا ہوں آدھی گفتگو وہاں تک آتی ہے جہاں تک ہم خوش ہوں آدھی گفتگو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہمارے اوپر ذمہ داری آئید ہوں جہاں ہمارے اوپر ذمہ داری آئید ہوں کہ کربلا ہمیں دیتی کیا ہے کربلا ہمیں سکھاتی کیا ہے مولا کہہ رہے ہیں ہم تمہیں سکھا رہے ہیں تمہیں کرنا کیا ہے ہم تمہیں بتا رہے ہیں تمہیں کرنا کیا ہے ہم نے تمہیں گمراہی سے نجات دلائی ہم کبھی تمہیں مارنا نہیں چاہتے تھے ہماری کوشش یہی رہی کہ تم ہدایت کے راستے پہ آؤ ہماری تلاش یہی رہی تم ہدایت کے راستے پہ آؤ ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے تھے تم آبس میں علش تو سکتے ہو کہ نہیں ہم ان کے دشمن ہوگئے ہم ان کے دشمن ہوگئے ہمانے دشمن ہی نہیں ہوتی ہم موقع دیتے ہی ہم فرصت دیتے تمہارے تھوڑی سے لڑائی ہو گئی نہیں اب تمہارے ہم نہ آنا اب تمہارا ہمارا راستہ الگ اب تمہاری ہماری راہ الگ پچیس سال کی دوستی ہے ساری الگ وہاں موقع دیے جاتے تھے کہیں سے تم صدر جاؤ کہیں سے سیدھے راستے پہ آ جاؤ اس لیے کہ وہ رحیم کے نمائندے ہیں وہ کریم کے نمائندے ہیں وہ نہیں چاہتے کوئی جہنم میں جائے جنگ سفین صفیں سچ چکی ہیں امام علی کے صف حاکم شام کے صف مولا اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں ایک دن ہوا دو دن ہوا تیسرے دن امام علی کے چاہنے والے آئے آنے کے بعد کا مولا آپ شاید ڈر گئے کیا سامنے کے لشکری زیادہ ہیں آپ یلغار نہیں بولنے آپ حملہ نہیں بولنے آپ ادھر اٹیک کر دیجئے ہم لوگ ان کو مار دیں گے مولا نے کہا نہیں ڈرتا ہی انسان جوانی میں ہے جوانی میں اسے خواہش ہوتی ہے جینے کی جو جوانی میں بدروہ حد میں کود گیا ہو اسے بڑھاپے میں صفیر میں کیا ڈل لگے گا جو جوانی میں نہ ڈر ہے انسان جینا چاہتا ہے جوانی میں انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے جوانی میں مولا کہہ رہا ہے ہم نے تو اپنا بشپنا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اسے چھوڑو جانے دو حلی کہہ رہا ہے ہم نے تو اپنا بشپنا بھی اپنے لئے نہیں جیا بشپنا بھی پتھروں سے بچوں کے پتھروں سے ہم رسول کے حفاظت کرتے رہے نہ جوانی میں شبہ ہجرت ہم نے حفاظت کی ہے جوانی میں بدروہ حنین میں ہم نے حفاظت کی ہے ہم کسی مڑھلے پر ڈرے نہیں اب بھی نہیں ڈر رہے ہیں کہا مولا پھر رکھے کیوں ہیں کہا اس لیے ان کو محلت دے رہے ہیں ہو سکتا ہے ان میں کوئی ہیرہ ہو جو چھپا ہوا ہو آ جائے ہماری طرف ہم مارتے تھوڑی ہیں ہم قتل ایسے تھوڑی کرتے ہیں ہم موقع دیتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ہیرہ چھپا ہوا دو دن گزر گئے مولا کس ہیرے کی تلاش میں تاریخ کہتی ہے جب جنگ شروع ہونے کو آئی امام کے صاحبی حاشم مرقال حاشم مرقال کے سامنے ایک شخص آیا جنگ کرنے کے لئے حاشم کے مقابلے میں آئے حاشم نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم علی سے کیوں جنگ کر رہے ہو اس نے کہا کہ پہلی بات دیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے ناؤ سباللہ جو رائش کر دیا جائے جو اس زمانے میں بٹھا دیا جائے لوگوں کے ذہنوں میں امام علی کے خلاف وہ سازشیں ہوئی ہیں خدا کی قسم اگر دنیاوی کوئی بندہ ہوتا مٹ گیا ہوتا ختم ہو گیا ہوتا نہیں سمجھ میں آتا تو آج کے ماحول کو دیکھ لیں پانچ دس سال پہلے آپ کو یہ لگتا تھا کہ نہرو جی گاندی جی بہت اچھے تھے اب دیرے دیرے نئی جنریشن کے ذہن میں بٹھایا جانے لگا نہیں یہ ایسے تھے یہ ایسے تھے ارے جب میڈیا اپنے ہاتھ میں ہو جاتی ہے نا سات سال میں اتنا ماحول بدل دیا جاتا ہے میڈیا ہاتھ میں ہوتی ہے سات سال میں ماحول بدل جاتا ہے میرا اللہ کو درود و سلام ہو ساری میڈیا ہاتھ میں رکھنے کے باوجود ستر ہزار ممبروں سے نوے سال تک لانتیں بھیجی گئیں لیکن علی کل بھی علی تھا علی آج بھی علی ہے کتنی کوششیں کر لی سات سال میں ایک پورے گاندی پریوار کو ختم کر دیا اپنی صاحب سے کیوں اس لئے کہ یہ دنیا کے لیڈر ہیں ان کو ختم کرنا آسان ہے لیکن وہاں پہ کمال ادھر سے تھا تم ختم کرتے ہیں سات سال نہیں آپ سن سترہ ہجری سے لے کے سن سو ہجری تک سوچیں یہ اسی سال کا زیادہ کا عرصہ ستر ہزار ممبر نمازِ جمعہ کے خدبے میں جس کو برا بھلا کہا جاتا تو کبھی بچے گا وہ یہ اسی سال میں تو پانچ پانچ نسلیں بدل جاتی ہیں لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو یہی سنا ختم ہو جائے گا ان کی کوشش یہ تھی کہ نامِ علی بھی ختم ہو جائے ان کی کوشش یہ تھی کہ تذکرِ علی بھی ختم ہو جائے خود ہے نامِ علی کے لیے بھی انہوں نے کہا تا کہ نہیں مکہ میں نام علی کا نہ رکھے مدینہ میں نہ رکھے حجاز میں نہ رکھے شاہ میں تو کوئی رکھتا ہی نہیں علی کا نام بھی نہ رکھو کہیں نہ رکھو اور اس لئے جب یہ قافلہ دربار حاکم میں پہنچا ہے ظالم کے دربار میں ظالم نے دیکھا کہ ایک بیمار بھی ساتھ میں مرد بھی ساتھ میں سوال کیا یہ کون ہے شہید نہیں ہوا کیا مارا نہیں گیا قائنی سے پوچھ لیجی سوال کیا آپ کون کہا مجھے علی بن الحسین کہتے ہیں جس کو مکہ مدینہ میں علی برداشت نہ تھا علی چل کے اس کے دربار تک آ گیا آپ کون کہا علی بن الحسین کہا اچھا آپ کا ایک بھائی تو کربلا میں بھی شہید ہوا ہے اس کا کیا نام تھا کہا علی اکبر کہا ایک اور بھائی جسے حسین ہاتھوں پہ لے کے آئے تھے مقتلن اس کا نام کہا اس کا نام علی ازغر حاکم اپنے ممبر سے یا اس لگنیوں کے دیر سے اٹھ گیا کھڑا ہو گیا تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا پہلے کا علی دوسرے کا علی تیسرے کا علی سب کا نام علی کہا اے حاکم شام تم نے علی کا نام مٹانا چاہا میرے بابا نے کہا اللہ سو بیٹے دے گا سب کا نام علی رکھوں گا تم چاہ رہے ہو علی ختم ہو جائے ہم علی کو مٹا رہے ہیں میں آز ایک جملہ کروں گا حاکم آ جا کے دیکھ لے تیرے نام والے کہیں نہیں ملتے ہیں لیکن ہر برد میں علی کے نام کا مل جاتا ہے ایک اور صلوات پر دیں محمد و عالمان حاشم امرقال کے گفتگوئی کیوں نہیں آرہے علی کی طرف کا علی نماز نہیں پڑتے جو اصل نماز ہے جو بنیاد نماز ہے اسی کو کہا جا رہا ہے نماز نہیں پڑتے اب کہیں کہیں ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گا کہ وہ علی علی علیہ کے نماز علیہ کے ولایت علیہ کے نماز علیہ کے ارے بھائی نماز میں جب کھڑے ہوتے ہونا کہاں سے شروع کرتے ہو سور حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سے شروع کرتے ہو بسم اللہ کی ابتداء ہوتی ہے بے سے بے کے نیچے کے نکتے کا نام ہے علی تمہارے نماز کی ابتدا بھی علی سے ہوتی ہے جب نماز ختم کرتے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ علیکم کی زمین کہاں جا رہی ہے کہ یہ عباد سالحین کی طرف عباد سالحین کون ہیں کہ سالحین یا تو علی ہیں یا علی کے چانے والے ہیں علی کو مانو چاہے نہ مانو ابتدا بھی علی سے ہوتی ہے انتہا بھی علی پر ہوتی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مولائی ہو اور آئے یہ بھی نعرہ حیدری ہے نماز خود نعرہ حیدری ہے نماز سے بہتر نعرہ حیدری کیا ہوگا وہ والا نعرہ حیدری نہ لگاؤ جس میں صرف محنت نہیں پڑھتے لگاؤ خوب لگاؤ لیکن اس کے لگانے کے ساتھ ساتھ اس والے نعرہ حیدری پر بھی تو آؤ جو علی نے کر کے دکھایا ہے جہاں ابتدا علی سے ہے جہاں انتہا علی پر علی نماز نہیں پڑھتے حاشم امرکان مسکرائے کوئی بات نہیں تمہاری غلطی نہیں ہمیشہ سب سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے بہت سے لوگ مستضف ہوتے ہیں ان کی غلطی نہیں ہوتے ہیں ان کو ویسا بتائی ہی جاتا ہے وہ اندھبکت ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں کیا جا سکتا کیا کریں ان کو وئی بتایا ہے کہ یا وئی ماحول میں پلے ہیں اسی ماحول میں پلے ہیں ان کو ویسا ہی بتائیں ان کی کوئی غلطی نہیں ٹارگیٹ کرنا ہے تو اس لوگوں کو ٹارگیٹ کرو یہ بے چارے اس سے کہے تو بھائی تمہیں کوئی غلطی نہیں ہے حاشم عمرقان نے کہا کوئی وجہ کہاں ہاں دوسری وجہ یہ ہے انہوں نے خلیفہ سعوم کا قتل کیا ہے دو چیزیں حاشم عمرقان نے پہلی بات یہ جو تم کہہ رہو نا خلیفہ سعوم کا قتل کیا ہے امام علی نے امام حسن امام حسین کو دروازے پہ بھیجا تھا خلیفہ سعوم کے کہ تم حفاظت کرو معتبر مقمی یہ کتابوں میں اور تاریخ میں تم جاؤ حفاظت کرو مولا حفاظت کیوں کروا رہے ہیں اس لیے تاکہ خلیفہ کشی رائج نہ ہو اس لیے کہ اگر یہ رائج ہو گئی تو سارے خلیفہ پر قتل کیے جائیں گے سارے مارے جائیں گے مولا نے وہاں پہ بھیجا تھا امام حسن امام حسین کو پہلی بات یہ کہ جا کے اپنے لوگوں سے پوچھ لو کہ امام حسن امام حسین کھڑے تھے یا نہیں وہ امام علیہی کے بیٹے ہیں امام علی نے بھیجا تھا دوسری بات یہ کہ تم ادھا رہا ہو ہاتھ پکڑے لے کے آئے ان کو جانتے ہیں یہ کون ہیں کہا نہیں کہ یہ ہیں ہمارے یاسر ہمارے یاسر ہمارے یاسر تو بڑے بافضیلت ہیں یعنی علیہی کے فضیلت نہیں جانتے ہیں ہمار کی جانتے ہیں ہمار بہت بافضیلت ان کو جانتے ہو کہ نہیں یہ اوہیس قرنی رسول کا صحابی جو بغیر ملے صحابی ہو گیا تھا رسول نے خود صند دی تھی کہ تم صحابی ہو یہ بھی علی کے ساتھ کہا ہاں اور دو چار صحابی کہا یہ سب علی کے ساتھ اب یہ بتاؤ اتنے اچھے اچھے لوگ کیا ایسے کے ساتھ آئیں گے جو نماز نہیں پڑتا ہے کیا ایسے کے پیچھے آئیں گے جو نماز نہیں پڑتا کبھی کبھی میار یہی ہوتا اس نے جیسے ہی دیکھا فوراں کہا ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں لے چلو علی کے پاس مولا کے پاس آیا ہاتھوں پہ بیعت کی ادھر آگیا علی نے کہا تم سوچ رہے تھا تھے نا کہ یہ جنگ دو دن کیوں ٹال دی گئی اگر دو دن جنگ روک کے ایک کو علاوی بنایا جا سکتا ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے اگر جنگ روک کے کسی کو علاوی بنایا جا سکتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں ہم چاہتے ہدایت ہم لڑنا نہیں چاہتے اگر ایک رات محلط لے کے یا دے کے کسی کو ہر بنایا جا سکتا ہے تو ہم محلط لیں گے ہم تو ہو جاتے لڑ جاتے ہیں ہمارا تابوت کئی جگہ پہ ہوتا ہے علم جا رہا ہے سیدھا یہ علم سیدھا جا رہا ہے کہیں کسی کا بارجہ بھی آگیا پیڑ بھی آگیا پیڑ کٹے گا علم نہیں جھکے گا پیڑ کٹے گا ایک قدم روکنے سے نتیجہ بہتر ہوتا ہو تو جھک جانا کہیں بہتر ہے اب میں صرف اپنی زبانی نہیں کہہ رہا ہوں آج کل ایڈٹ کا دور چل رہا ہے مولانا صاحب نے علم کے خلاف علم کے خلاف نہیں پڑھ رہا ہوں تاریخ ہے کربلا بتا رہا ہوں خیام حضرت عباس نے لگا دیئے مولانا نے خیام لگا دیئے سامنے والوں نے کہا خیمیں ہٹاؤ ہمارے جیسے جوشی لیوتے خیمیں تو نہ ہٹیں گے خون کی ندیہ پہ جائیں گی خیمیں نہ ہٹیں گے لیکن کہے عباس خیمیں ہٹا دو اگر خیمیں ہٹانے سے کسی خور کو محلت مل لئی ہو تو ہم محلت دیں گے اگر خیمیں ہٹانے سے کچھ لوگ ادھر سے اور صرف جنابِ حور نہیں ہیں بعض تاریخِ خیتی دس سے زیادہ لوگ ادھر سے آئیں ہیں آشور کے دن اور آشور تک یہ کس وجہ سے پہلے دن جنگ ہو گئی ہوتی ہی سب ادھر رہ جاتے محلت یہ کہہ رہے ہیں ان رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تم سب جہنم میں جاؤ ہم سب کو جنت لانا چاہتے ہیں ہم سب کو جنت لانا چاہتے ہیں امامِ علی جنگِ جمل کے بعد امامِ علی کشتگانِ جمل کے پاس گئے بیٹھ کے دیر تک روئے ہیں میں نے بہت کوشش کہ تم جنتی ہو جاؤ تم نہیں ہوئے جنتی مولا کیوں رو رہے ہیں دشمنوں کے لیے علی آواز دےنا ہم امامِ رحیم ہیں ہم امامِ کریم تمہارے جیسے تھوڑی ہیں کہ ہو جاؤ جہنمی جاؤ تم سے مطلب نہیں ہم آخری وقت تک کوشش کرتے ہیں اسے لائے جائے پلیٹ فارم پہ لائے جائے سیدھے راستے پہ لائے جائے ہم کہتے زیارتی اربینِ مولا آپ نے اپنا سب کچھ لڑا دیا لِيَسْتَنْقِزَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَةِ وَحَيْرَةِ الظَّلَالَةِ تاکہ ان بندوں کو گمراہی سے نکالا جائے ان بندوں کو نور کی طرف لائے جائے کربلا کا مقصد یہی تھا گمراہی سے نکل جاؤ کربلا کا مقصد یہی تھا زلالت سے نکل جاؤ مجلسیں کرتے ہیں تو ان سے درس لینا بھی سیکھیں مجلسیں کرتے ہیں تو ان کو اپنے عمل میں اتارنا سیکھیں قربانی مولا نے بہت بڑی بڑی پیش بس میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا ساڑھے گیارہ بھی ہو گئے مسائب کی طرف آنا چاہتا ہوں کوئی انسان ساری قربانیاں پیش کر دے لیکن جب بات بیٹوں تک آتی ہے تو بیٹوں کو قربان نہیں کرتا مولا نے سب قربان کیا دنیا کا دستور یہی تو ہے خدا نخواستہ کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے بہت خرچ ہو زمین بیش دے گا لیکن بیٹے کو بچائے گا ہوئیلیاں بگ جائیں گی میرا لال بچ جائے گاڑی ہے بگ جائے میرا لال بچ جائے کھیت بگ جائے میرا لال بچ جائے اساسا ختم ہو جائے میرا بیٹا بچ جائے لیکن کربلا کا معاملہ بالکل الٹا ہے اکبر بھی جاتا ہے چلا جائے اسلام بچ جائے اکبر کو قربان کرنا پڑے قربان کر دوں گا شریعت بچ جائے اسغر کو قربان کرنا ہے قربان کر دوں گا دین بچ جائے ہم اپنے جمال لال کو بھی قربان کریں گے لیستن تزائباد اکا من الجہالہ تاکہ یہ بندے کمراہی سے نکل آئیں تاکہ اسلام میں جو خرابیہ کی گئی ہیں یہ نکل آئیں آسان تھا اکبر کو قربان کرنا اور وہ بھی صرف بیٹا باپ کی نسبت نہیں تھی وہاں تو شبیہ رسول تھا بیٹا اگر رسول کو دیکھنے کا اشتیات ہوتا تھا تو حسین اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے اے میرے لال جب بھی رسول کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا ہوں میں تمہیں دیکھتا ہوں مسئیبت صرف اہل حرم پہ نہیں تھی مسئیبت صرف حسین پہ نہیں تھی مسئیبت صرف زینب پہ نہیں تھی یہ مسئیبت تو وہ مسئیبت ہے جو شہزادی جناب فاطمت الزہرہ پہ بھی ٹوٹی بس ایک رخ بنات باتاتے ہوئے مجھے مسائے بہت تلانی نہیں ملنا ہے ختم کرنا چاہتا ہوں ایران کے ایک شہر میں ایک شخص رہتے تھے ملعباس تاستان سنی ہوئی ہوگی آپ کی ملعباس کا دستور تھا کہ ہر سال ماہِ عزا کربلا میں کرتے تھے ہم سب کی بھی تمنا ہوتی پروردگار اس فرشِ عزا کی طفیل میں ہمیں کربلا جانا نصیب ہے پروردگار ہم اگلے اربعین پہ کربلا میں رہے ہیں ان کی بھی تمنا ہر سال جاتے تھے کربلا جیسے یہ ایامِ عزا ہے دل بے چین ہونے لگتا ہے کیسے کربلا جائیں ایک سال ایامِ عزا بہت قریب آ گیا لیکن لوگوں نے دیکھا یہ کوئی تیاری نہیں کر رہے گئے ان کے پاس آپ جائیں گے نہیں کیا ملعباس ایامِ فاطمہ قریب آ گئے ہیں ایامِ عزا قریب آ گئے ہیں جاؤ گے نہیں کربلا کہا دل تو بہت چاہتا ہے زادے سفر نہیں پیسے نہیں مجبوری ہے کیا کرے گام والوں نے کہا ہم پیشے گھٹا کرتی ہیں انہوں نے زادے سفر تہیہ کیا چھوٹا سا قافلہ بنا یہ لوگ تیزی کے ساتھ کربلا کی طرف آگے بڑھیں کربلا جب صرف ایک منزل کے فاصلے پر رہ گئی سب تھکے چور ہو چکے دل خیام نصب کر دیئے ملعباس کھڑے ہوئے اے جوانوں گھر سے دیکھو کربلا کے حرم کی روشنی نظر آ رہی آج شبِ جمعہ بھی ہے ذرا ہمت کرو آؤ ہم لوگ کربلا چلتے ہیں شبِ جمعہ حسین کا پرسہ حسین کی ماں کو پیش کرتے ہیں آؤ چلو سب تیار ہو جاؤ سب تیار ہو جاؤ ہم سب مل کے چلتے ہیں کربلا جوانوں کو حمد دلائی جوان تیار ہوئے یہ لوگ پہنچے کربلا میں جس جگہ پہ اپنے سامان رکھنے تھے سامان رکھا سیدھے گئے حرم حرم میں پہنچنے کے بعد ملعباس کے دستور تھا کوئی نہ کئی مصیبت بیان کرتے تھے کوئی نہ کوئی مصائب پڑتے تھے نوحہ پڑتے تھے اب سوال کرنا شروع کیا کون سے مصائب پڑھیں کسی نے کا جناب عونو محمد کے پڑھیں کسی نے کا جناب خاسم کے پڑھیں کسی نے کا جناب علی ازگر کے پڑھیں کسی نے کا مولا حسین کے پڑھیں اب اختلاف ہے نا میں اپنی بیاس کھولتا ہوں جس کے مصائب نکلیں گے اسی کے مصیبت بیان کروں گا اپنی بیاس کھولا علی اکبر کے مسائب اکبر کے مسائب نکلے ملاباس نے مسائب بیان کیے گریہ ہوا پرسہ ہوا وہ کہتے ہیں ہم لوگ واپس گئے اپنی جگہ آجا ہوتل جس جگہ پر رکنا تھا ابھی داخل ہوئے تھے دقل باب ہوا میں نے کہا کون کہ مولا کا قاسد ہو امام حسین ملاقات کے لئے آئے ہیں ظاہر یہ کوئی خواب نہیں ہے کہ میرا مولا ملاقات کے لئے آیا مولا باک دوڑ گے گئے قدموں پہ گر گئے آقا آپ مجھ سے ملنے کے لئے آئے ہیں امام نے کہا ہاں تین کاموں کے سلسلے میں آیا ہوں پہلی بات یہ جو میری زیارت کو آتا ہے میں اس کی زیارت کو ضرور جاتا ہوں میں اس کی زیارت کو ضرور جاتا ہوں زندگی میں جاؤں چاہے موت کے وقت جاؤں میں جاؤں گے ضرور کہ مولا ایک فرمائش ہو گئی اور فرمائش بتائیں کہ دوسری فرمائش تم سے یہ جب پلٹ کے اپنے وطن جانا نہ تمہارے وطن میں جو امام بارگاہ ہے امام بارگاہ کے باہر جہاں میرے ازادار چپلیں اتارتے ہیں وہاں ایک بوڑھا ازادار بیٹھ کے چپلوں کو سیدھی کرتا ہے اسے حسین کا سلام کہنا کہنا مولا نے تمہیں یاد رکھا ہے اے میرے ازاداروں کی خدمت کرنا اس ازادار کو بھی حسین یاد کر رہے ہیں جو بھی ازاداری میں ہیں جو بھی جلوسوں میں ایک چھوٹا سے چھوٹا کام کرتے ہیں مولا تمہیں یاد کرتے ہیں مولا نے فراموش نہیں کیا مولا تم پہ سلام بھیجوا رہے ہیں اے مولا باس انہیں میرا سلام کہہ دینا اے آقا دو فرمائشیں ہو گئے تیسری کیا کہنا چاہے دے امام حسین نے کہا ہاں مولا باس تیسری اور سب سے ضروری فرمائش یہ ہے نا ہم آئندہ میرے حرم میں آنا شب جمعہ ہو سارے مسائب پڑھنا اکبر کے مسائب ساری مسئبتیں پڑھنا اکبر کے مسائب نہ پڑھنا مولا کوئی غلطی ہو گئی کوئی کوتائی ہو گئی کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی شب جمعہ میری مزار پہ میری ماں فاطمہ رہتی ہے جب سے تم نے اکبر کے مزائے پڑھے میری ماں پہ غشی کا عالم ہے میں کہوں گا یہ شاہزادی دور سے دیکھتی رہی بے چین رہی اس حسین نے کیسے برداش کیا ہوگا جس نے اپنے ہاتھوں پہ اکبر کا جلازہ اٹھایا اے بنی آشم کے بچوں آؤ بوڑے باپ سے جواب وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمٌ قَلَبٍ اَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ رِضًا بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بارہ لامارس مختصر سے ملیس اعزاء کو قبول فرما جہاں جہاں بھی مسلمانان ہیں ان کی جانمال لزت و عبروں کے حفاظت فرما ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار ایامِ اعزاء کو ہمارے لئے ایامِ ہدایت قرار دینا ایامِ اتحاد قرار دینا ایامِ اختلاف قرار نہ دینا پروردگار ہماری مجالس سونی ہے ہماری فرشِ اعزاء سونی ہے جب تک تیرے حجت کی ظہور نہ ہو جائے ہم چاہتے ہیں پروردگار وہ مجلسے پڑھیں ہم بیٹھ کے سنیں پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انساء میں شمار فرما ماتمہ حسین اس ظلم پر بھی دل سے برائی نہیں جاتی مئیت بھی مصافر کی اٹھائی نہیں جاتی اس ظلم پر بھی دل سے برائی نہیں جاتی شہ کہتے تھے کوفے کا یہ دست پورا جب ہے شہ کہتے تھے کوفے کا یہ دست پورا جب ہے پیاسوں کی آہاں پیاس بجھائی نہیں جاتی اس ظلم پر بھی دل سے برائی نہیں جاتی اس ظلم پر بھی دل سے برائی نہیں جاتی کہتی ہے سکینہ کوئی اتنا تو بتا دے کہتی ہے سکینہ کوئی اتنا تو بتا دے اس دیس میں کیا قبر بانا ہی نہیں جاتی اس ظلم پر بھی دل سے برائی نہیں جاتی شہ کہتے تھے اس شہر کا دست پورا جب ہے شہ کہتے تھے اس شہر کا دست پورا جب ہے پیاسوں کی آہاں پیاس بجھائی نہیں جاتی اس ظلم پر بھی دل سے برائی نہیں جاتی اس ظلم سے بھی دل سے برائی نہیں جاتی قبر شہر والا کو نہیں چھوڑتی زینہ قبر شہر والا کو نہیں چھوڑتی زینہ مختل سے یاد اللہ کی جائی نہیں جاتی اس ظلم پر بھی دل سے برائی نہیں جاتی اس ظلموں سے بھی دل سے برائی نہیں جاتی شہلا شہ اکبر پہ بایا کرتے تھے کامل شہلا شہ اکبر پہ بایا کرتے تھے کامل ہے آگ لگی دل میں بجھائی نہیں جاتی اس ظلم پر بھی دل سے برائی نہیں جاتی اس ظلم پر بھی دل سے برائی نہیں جاتی شہ کہتے تھے پیری میں جاوان لال کی مئیہ شہ کہتے تھے پیری میں جاوان لال کی مئیہ ہم لاکھ اٹھاتے ہیں اٹھائی نہیں جاتی اس ظلموں پر بھی دل سے برائی نہیں جاتی اس ظلم پر بھی دل سے برائی نہیں جاتی خیل کرتے ہیں موسیقی موسیقی